پھر ایک کے بعد آپ کے سامنے حاضر رانہ گلزارتاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سے سوال جو کپٹن رزان چھوڑ کے گئے وہ اپنی جگہ لیکن ایک سوال جو بنتا ہے وہ ضروری ہے سر این اے ٹو فورٹی کا الیکشن ظاہر سے بات ہے کہ پیپس پارٹی کا بھی کینڈریڈٹ تھا یہاں پہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لحاظ سے آپ نے وہ الیکشن کی تیاری نہیں کی یا آپ خود ہی چاہتے تھے کہ پھر ٹھنڈا ٹھنڈا کھیلو زیادہ نہیں کھیلنا نہیں نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے جو پیپس پارٹی جو الیکشن کے طریقہ ہے بلکل الیکشن لڑایا عوام سے ڈوٹوڈو رابطے کیے گئے ہیں یہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس میں جیسا کہ کہتے کہ جی ایمکو ایم کو پیپس پارٹی سپورٹ نہیں دیکھیں ان کا اپنا ووٹ ہے ان کی اپنا منفیسٹو ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کا اپنا منفیسٹو اور ووٹ ہے اور اگر ہمیں ایسا ہوتا تو ہم بالکل ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارا کینڈیٹ الیکشن نہیں لڑتا تو دیکھیں یہ جو کچھ دوست اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ مس انڈرسٹیننگ کھیلاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے تمام پریٹیکل پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا ہے اور عوام دیکھتی ہے جس کو سیٹ تو آپ کی نہیں ہونے نہیں دیکھیں ہم نے اس میں میں پھر بہی بات کہتا ہوں کہ عوام جس کو بھی فیصلہ دے ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور ٹو فورٹی کے اندر جو بھی شخص جیتے گا پیپس پارٹی کی طرف سے مبارک بات اس شخص کو کوئی بھی جیتے ہمارے لیے محترم ہے وہ اسمبلی میں جائے اور عوام کی خدمت کرے اس میں میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ وقت میں پھر کہتا ہوں کہ یہ وقت مہازارائی کا نہیں ہے کوئی شخص بھی ہو اس میں مہازارائی نہیں کرنی چاہیے جو ہم جو ہو چکا ہے بہت ہو چکا ہے اب ہر ایک دوسرا شخص ایک دوسرے کو پر الزام لگاتا ہے کہ جی فلاں شخص نے ایسا کیا فلاں شخص نے ایسا کیا میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے ہمیں کام کرنا چاہیے ہمیں اس طرح سبجہ دینی چاہیے جو مجھے جواب چاہیے آپ نے مجھ جواب دیا ہے کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے پیپس پارٹی نہیں ہماری کیوں سپورٹ ہوگی ان سے ان کو بھئی ہماری کیوں سپورٹ ہوگی ان کے اپنا ایلیکشن ہے اپنے لوگ ہیں اور ووٹ ہے ان کے پاس وہ ایلیکشن لڑا ہے ہم کیوں سپورٹ کریں گے ہمارا اپنا کینڈیٹ موجود ہے جب اگر ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو ہمارا کینڈیٹ کیوں پھر ایلیکشن لڑا ہے تو پاکستان پیپس پارٹی نے اپنا ایلیکشن لڑا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اب عوام نے جو بھی ووٹ دی ہیں ہم ان کا شکر گزار ہیں ان کی مہربانی اور لیکن جو وہاں ہوا ہے یہ قابل مضمت ہے یہ افسوس ناکمل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس پہ تمام پریٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کوئی ایکٹیوٹیز نہ کریں جس سے عوام کو نقصان ہو کیونکہ ہم اس سے ووٹ بھی لیتے ہیں ہم ان کو مارتے بھی ہیں ہمیں ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے ہمیں امن بھائی چارگی پر یقین رکھنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے جانام آپ سیاسی ہیٹ اس کو اتار دیجئے پاکستان کے پاس وسائل بہت ہیں وسائل سے مالا مال ملک ہے کیا وجہ ہے کہ ہم ان وسائل کو استعمال نہیں کرتے میشہ دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے ہمارے مستقبل خطرے میں ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں آ گیا ہے کیوں جو ہے سیاست دانسر سیاست چپکا رہے اور ملک کی بہتری کے لیے کام ابھی تک ہمیں نظر نہیں آتا دیکھیں یہ اللہ نہ کرے ایسا ہو جیسا آپ نے فرمایا مریم نواز صاحب نے کہا کہ وینٹی لیٹر پہ اور آخری سانسے لے رہے اور خان صاحب یہ کہتے ہیں جی تین ٹکڑے ہو جائے گا سب کو تباہ ہونے والا یہ ہمارے سیاست دانوں کے بیان آتے ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو کیونکہ پاکستان جن لوگوں نے قربانی دی ان کے دلوں سے پوچھیں کہ پاکستان کیسے بنائے اور بڑی محنت اور جدو جہد اور مریمائیں بہنیں اور بڑی قربانی دی اللہ پاک ان کو کریں گے رحمت کریں سب کو دیکھئے ہم سب کو یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں دی پاکستان پیپلز پارٹی رہے اس پاکستان کے لیے قربانی دی ہے اس کی قیادت نے قربانی دی ہے ہم کم سے کم ایسے الفاظ ادا نہیں کریں گے لیکن تمام پریٹیکل جماعت کے سربراہن کو بھی اور اشرفیاہی قوتوں کو بھی سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جی ہمیں پاکستان کے اندر رہنا ہے پاکستان سے باہر نہیں رہا اور ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پاکستان میں ہونی چاہیے پاکستان سے باہر نہیں ہونی چاہیے دوسری بات عوام عوام کو بھی پاکستان پر انسار کرنا چاہیے پاکستان کی تعمیر ترقی پر سوچنا چاہیے اور پاکستان کے بارے میں بہتری کی خیالات ہونی چاہیے بدقسمتی ہے ہم پاکستان کی بات تو کرتے ہیں جب ایک کسی بھی ادارے سے ہم ریٹائر ہوتے ہیں تو ہم باہر شفٹ ہو جاتے ہیں اور پاکستان ہم پاکستان کی تامری اور رہبری کی بات کرتے ہیں اور یہ پریٹیکل لوگ پاکستان کے اندر ہی جان دیتے ہیں پاکستان میں ہی دفن ہوتے ہیں اور پاکستان کے لیے ہی سارا کچھ اپنا قربان کر دیتے ہیں اور یہ پھر بھی کہتے ہیں غلط لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نفرت ختم کرنی چاہیے ہمیں ہمیں جتنے لوگ بھی پاکستان سے باہر ہیں ان کو پاکستان آنا چاہیے پاکستان میں جب آ کر رہیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ غریب آدمی کیسے زندگی گزار رہا ہے ایسے صدی اللہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ واقعی کیا ایسے وسائل کو بری طرح سے استعمال کر رہی تھی کہ آج ہم یہاں پہ ہیں فوراں سے کہا دیا جاتا ہے کہ چائے چھوڑ دی جائے تیرہ عرب کی چائے جو ہے وہ زیادہ پی گئی پاکستان میں ایک سال میں تو کہا گیا چائے کب چھوڑ دیے جائیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپروچ ٹھیک ہے یہ اس طرح سے عوام کو یہ بات کہنا کہ جی اس طرح کریں اس طرح نہ کریں وہ ملک جو کہ اپنے قدرتی وسائل سے پار پر کہوں گی کہ مالا مال ہے ہم اپنے وسائل کو تو استعمال کرنے رہے عوام کو ریلیو دے نہیں رہے اور مزید رسی کھیچ رہے ہیں کئی کی بات کیپٹن رزوان نے بہت اچھی کہی تھی کہ واقعی جو عوام پہ اسپیشلی کراچی کے عوام پہ جو بجلی کا بم اب گرنے والا ہے وہ ناقابل برداشت ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دو مہینوں میں بجلی کی صورتحال کیا ہونے والی ہے ہم کب تک عوام کے ساتھ کچھ کر جائیں گے کراچی کی بات تو میں نہیں کروں گا میں تو پورے پاکستان کی بات کروں گا جو پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے سر کیئی کا تو ماملہ ہی دوسرا ہے جو ہو رہا ہے میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جلے یہاں سے لیجی خان صاحب آج بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں کل دو ہزار اٹھار سے پہلے بہت اچھی باتیں کر رہے تھے دو ہزار اٹھار کے بعد اور دس اپریل سے پہلے خان صاحب کو کیا ہو گیا تھا کہاں تھے خان صاحب وہ کونسی بات کر رہے تھے جو آج خان صاحب دوبارہ ان باتوں پر آ گئے تو کہ ایک کو کرتے ہیں نا ٹھیک کہنے لگے جی وہ معاہدہ کر کے گئے میں نہیں کر سکتا آج یہ کہیں گے جی وہ معاہدہ کر کے گئے میں نہیں کر سکتا دفن کریں نا اس چیز کو سرکاری تحویل میں لیں سب چیزوں کو آپ کیوں آپ نے ایسا کیا اس کا مطلب یہ ہے یہ عوام ہو یا حکمران ہم پاکستان کی میں پھر کہہ رہا ہوں پاکستانیت کی بات کرتے ہیں لیکن ان کی حفاظت کی بات نہیں کرتے ان کے تحفظ کی بات نہیں کرتے ہم ہم آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے میں نے کہا بیٹا چائے نہیں پینا اور میں دو دو کب چائے پی رہا ہوں تو سب سے پہلے تو مجھے چھوڑنی چاہیے نہیں چائے نہیں ملے گی آپ سب سے پہلے اپنے آفیس کے اندر پانی ملے گا چائے نہیں ملے گی تو کیوں نہیں دیکھیں آپ بات یہ ہے کہ پھر میں کہوں بھی نہ کسی کو میں جس نے کہا میں انہی کو کہہ رہا ہوں کہ جب سب سے پہلے تو خود عمل کریں عمل ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کے سروراں سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے اگر کوئی شخص آیا تو کہا کہ میرے بیٹا یہ گھڑ کھاتا ہے تو کہنے لے بیٹا کل آنا تو کل کیا ہوا کہ جب انہوں نے گھڑ چھوڑ دے کہ نے بیٹا گھڑ نہیں کھانا تو ان سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ فرما رہے تھے تو بات کل کہہ سکتے تھے تو کہنے لے کہ نہیں کل تک میں خود کھاتا تھا آج میں نے وہ چھوڑ دیا تو بات یہ ہے کہ ہمیں بھی عمل وہی کرنا چاہیے جب ہم کہتے ہیں کہ چائے نہیں پینا تو سب سے پہلے چائے مجھے چھوڑنی ہوگی اور اس کے بعد مجھے رول موڈل بننا ہوگا تو سر پھر گاڑیاں سالانہ بلکل آپ نے صحیح کہا تو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی جو ہیں وہ گاڑیاں وغیرہ چھوڑ دیں بلکل بلکل خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب میں یہ پروٹوکول نہیں لوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ دن نہیں گزرے کہ کتنا پروٹوکول تھا سب لوگوں کے پاس اور آج کے حکمران کتنا پروٹوکول لے کر گھوم رہے ہیں میں سمجھتا ہوں نہیں گھومنا چاہیے ان کو پابندی لگانی چاہیے جب سادگی پہ آپ آئیں گے تو وسائل بچیں گے آپ قوم بھی کہے گی کہ ہمارا لیڈر سادہ ہے تو وہ بھی اس پہ سادگی پر عمل کرے گا جب ہم شہانہ اخراجات ہمارے لیڈر کریں گے تو عوام تو پھر اس سے دو ہاتھ آگے جائے گی تو خدارہ اس قوم کو بھی سوچنا ہوگا ہمارے لیڈران کو بھی سوچنا ہوگا اور جو لوگ ہمارے اشرافیہی قوت ہیں جو بڑے حاکیم ہیں جو بڑی بڑے محلالات ہیں ان کو بھی مہربانی کریں کہ واپس آ جائیں جھوپڑی میں زندگی گزار لیں ہم اس ملک کو بچانا ہے اس ملک کے کرزوں سے خلاصی کیسے ادا ہوگی ہمارے پر وسائل بہت ہیں جو زخائر ہیں ان کی حفاظت کریں ان کو سیف کریں آپ یہاں تو جو آتا ہے آئی ایم ایف کو بولے یہ بھی لکھ کے لے جاؤ یہ بھی لکھ کر لے جاؤ یہ کہاں کا انصاف ہے آپ نے سارا کچھ ان کے پاس رکھ کے اور وہ پیسے کہاں گئے قوم کو بتائیں ایک ایک پیسہ کہ اتنے پیسے آئے تھے اتنے پیسے یہاں گئے اتنے پیسے یہ کہ یہ بہترن طریقہ کار ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پر کسی کو بھی نہیں میں میں چیئرمن بلارو بلوزاری صاحب سے بھی گزاریش کروں گا کہ چیئرمن صاحب آپ سوچیں کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور آپ باہمت آدمی ہیں آپ کم سے کم اپنی پارٹی کے اندر اصلاحات پیدا کر دیں اور انشاءاللہ آپ رول موڈل ہیں اور یہ قوم آپ کو دیکھ رہی ہے عمران خان کو نہیں دیکھ رہی ہے یہ قوم آپ کو دیکھ رانہ گزارتہ صاحب بہت شکریہ بہت پوزیٹیف بات کرتے ہیں رانہ گزارتہ صاحب اور انہیں جس طرح سے اپنے چیئرمن صاحب کو مشورہ دیا بالکل لیکن دوروں سے باہر آ جائیں گے تو یقیناً بیپرس پارٹی کی دیازتی کو سوچے گی اور مہنگائی کے خلاف بھی جو انہوں نے مارچ کیا تھا ایسا کوئی بیان بھی ہمارے سامنے آئے گا لیکن اس سے پہلے جو ہیں دوروں سے باہر آنا ضروری ہے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ